Welcome back to my youtube channel اور آج ہم دیکھ رہے ہیں chapter number 3 from محیشوری orthopedic treatment of fractures and general principles ایک ایک کر کے دیکھیں کہ بہت بڑا chapter ہے اس کے دو تین پارٹس بننے والے ہیں سب سے پہلے دیکھتے ہیں treatment of fractures میں تین فیسز ہوتے ہیں سب سے پہلے ہوتا ہے emergency care phase 1 phase 2 definitive care اور phase 3 ہوتا ہے rehabilitation فرسٹ phase 1 کے اندر کیا ہوگا جب ایک دہا emergency care چاہیے ہوگی کہ ابھی جس ہوا ہے fracture جس ابھی مطلب accident وغیرہ ہوا ہے اور وہاں پر بہت سارے fracture وغیرہ ہو جاتے ہیں تو اس time آپ کیا کرو گے on the side of accident جو ہے emergency care جو ہوتی ہے fracture کی وہیں سے شیڑ ہو جاتی ہے because accident کے اندر most of the chances ہوتے ہیں کہ fracture ہوا ہی ہوگا تو ہم use کرتے ہیں rise rise کے اندر ہوتا ہے اس part کو rest دینا by splinting مطلب اس کو پہنچ جائے ice therapy وہاں پر جو swelling آنے والی ہے اس کو reduce کرنے کے لئے compression جو swelling ہے اس کو reduce کرنے کے لئے اور elevations to reduce swelling تو یہ تین چیزیں جو ہوتی ہیں یہ swelling کے لئے ہوتی ہیں اور جو rise کا آر ہے وہ ہوتا ہے آپ کا rest کے لئے تو یہاں پر دیکھو جب آپ کسی بھی اس کو دیکھو گے تو وہاں پر آپ splint کرو گے splinting کرنے سے پہلے ایسا نہیں ہوگی نورملی لوگ بینگل یا چوڑی پہن کے رکھتے تو اس کو remove کر دینا یا غدر اس کو remove نہیں کریں گے تو وہ splinting کے دوران جو ہے نا اس میں لگ جائے گا اور insert کر دے گا اور insert ہو جائے گا وہ بندہ تو اس کو remove کر دینا پھر splinting کرنے ہیں splinting جو ہے آپ کسی بھی یہاں پر images دے رکھی ہیں کیونکہ emergency کی وہ ہے proper آپ کو پی او پی تو ملنے والی ہے نہیں یا کوئی ایسے particular splint تو ملے گا نہیں تو اس لیے ہے کہ کوئی بھی ایسا جگار بنا کر اس کو بس tانگ دینا ٹھیک ہے تو یہ تھا آپ کا جو ہے آپ کے کوئی gross deformity دیکھنے کو دیکھنے کو مل رہی ہے تو یہاں پہ ہمیں general traction دے کر اس کو صحیح کر دینا ہے یہ تھوڑا سا painful ہو اس کی distal pulses جو ہیں اس کو check کرنا ہے اور quick assessment لینا ہے nerve supply کا before and after splinting because جو nerves ہوتی ہیں وہ majorly nerves یا arteries یا کوئی بھی blood vessel وہ insert ہونے کے بہت زیادہ chances ہوتے ہیں تو پہلے بھی نرو کرنا ہے assessment لینا ہے اور بعد میں بھی تو اب کیا advantages ہوں گے splinting کے وہ ہے سب سے پہلے pain سے relief ملے گا اس کو کیونکہ وہ ٹنگ آ رہے گا gravity پول کرے گی obviously وہاں پر اس کو pain increase ہوگا ٹھیک ہے اور یہاں پر جو ہے آپ کا damage جو skin کو soft issues کو neurovascular bundles کو ہونے والا ہوگا اس کی prevention دیکھنے کو ملیں گے تھرڈ ہے آپ کا جو hypo volumic shock ہوتا ہے اس کے complications بھی prevent ہو سکتے ہیں جیسے fat embolism اور hypo volumic shock ہی آگے اس chapter میں اور اچھے سے بتا رکھا ہے بھٹ فور a quick recap میں بتا دیتی ہوں کہ hypo volumic shock ہوتا ہے جب body بہت زیادہ blood loss کر دیتی ہے ٹھیک ہے تو eyes therapy سے کیا ہو رہا ہے یہ ایک immediate application ہوتی ہے eyes insert part میں جس کی ویسے pain reduce ہو جاتا ہے swelling reduce ہو جاتی ہے یا تو ایک crushed eyes ہوتی ہیں پولی bag میں رکھ کے ویسے اس کو کر دو چورا بنا کے properly لی یا پھر اس کو wet cloth میں باندھ کے وہاں پر covering کر دو ٹھیک ہے اس کے اندر ایک چیز بہت important بتا رکھے کہ eyes آپ بھلے کوئی سی بھی چنو ٹھیک ہے commercial eyes بھی ہوتی ہیں ان کو چنو لیکن وہاں پر ایک بہت sterile clean sterile cloth سے eyes cover رونی چیئے ایسا نہیں کہ آپ نے لگا دی direct application کر دی eyes کی اور وہ commercial eyes جو ہوتی ہیں وہ تھوڑی اچھے طریقے سے نہیں بنی ہوئی ہوتی ہیں تو وہ پر اور کوئی infection بغیرہ ہو جائے جو اس کو fracture سے بھی زیادہ harm کر دی تو وہ پر clean cloth ہونا ضروری ہی باندھنا ہے ٹھیک ہے یہ تھا صرف compression کے بارے میں اب ہے elevation rise کا e جو lymph ہے اس کو تھوڑا سا elevate کر دینا ہے from the level of hurt مطلب دل کے level سے تھوڑا سا اوپر کی طرف elevate کرنا ہے کوئی بھی وہ جو lower limb ہے وہاں پر آپ نیچے کی طرف flow لگا دو اور upper limbs میں sling یا پھر flow use کر سکتے اس سے کیا ہوگا نا کہ blood flow ہے وہ maintain رہے گا ٹھیک ہے اب emergency department کے اندر کیا ہوگا یہ تو تھا normal ایک accident side والے پر اب جب بندہ آپ کا hospital کے اندر چلا گیا emergency department میں جا رہا ہے تو soon after the patient with musculoskeletan trauma جیسے ہی musculoskeletan trauma کے ساتھ patient emergency department میں جائے گا تو سب کو coordinated way میں کام کرنا ہوگا ٹھیک ہے سب سے پہلا اس کا principle ہوگا کہ ایک quick assessment لو and providing basic life support basic life support دینی ہے اس کو ایسے oxygen کی کمی ہے تو oxygen دینی ہے cpr کی ضرورت پڑ رہی ہے cpr provide کر آنا ہے اس chest injury ہوگی head injury ہوگی تو brain damage ہو سکتا ہے chest injury ہوگی تو lungs hurt یہ ساری چیز damage ہو سکتی ہے abdominal injuries اور یہ جو ہیں کچھ fatality بھی کر سکتی ہیں میں سے کچھ ایسی injuries بھی ہوں گی جو fatality کر سکتی ہیں ٹھیک ہے جو بہت کوئی بھی bleeding جو ہے کو دیکھنا ہے کوئی nerve یا vessel تو insert نہیں ہو رہی ہے اس چیز کو properly دیکھ نا ہے جو patient ہوتا ہے وہ shock کے اندر ہوتا ہے common جیسے skeleton injuries میں femur کی femur کا fracture ہو گیا یا پھر پیلویس کا fracture بکوز ان جگہوں سے بہت زیادہ بلر لوس ہو جاتا ہے بلر لوس ہو جاتا ہے تو hypo volum shock میں چلا جاتا ہے patient اور پھر ان کو conscious level میں لانا اس چیز کو manage کرنا یہ بھی duty آپ کی emergency department کی ہوتی ہے یہ ساری چیز ہیں ہیں آپ principle 1 اور 2 یہ x ray پر جانے سے پہلے دی جائیں گی اب یہاں پر patient آپ کی پاس emergency department میں آیا ہے تو آپ اس کی bandage کو بھی check کرو گئی کیونکہ می بھی وہ tight ہو سکتی ہیں اور یہاں پر emergency department کے اندر sling وغیرہ use کری جائیں گی وہ کچھ اس طریقے کی ہوں گی تو یہاں پر ہم کیا ہے اب جب بات آتی ہے medicines وغیرہ پروائیڈ کرنے کی تو یہاں پر intramuscular analgesic دیے جا سکتے ہیں اس کو comfortable کرنے کے لئے اگر ایک head injury کے chances دیکھنے کو مل رہے ہیں تو narcotic analgesic جو ہے وہ avoid کرنی ہے اور جب open fracture دیکھنے کو ملے گا تو broad spectrum antibiotics دینی کیونکہ maybe وہاں پر لیا کہ chances بڑھ جاتے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پر patient کو stable کرنا سب سے پہلی duty ہوتی ہے emergency department کی اس کے بعد ریڈیولوجی کے لئے other investigations پر جا سکتے ہیں ٹھیک ہے ایسا نہیں کہ investigation کرا دی اور بندہ جب تک اس کی اور زیادہ طبیعت خراب ہو جائے جب multiple انجریز ہوں گی تو orthopedic treatment جو ہے وہ بعد میں آتا ہے مطلب ہمارا رول تو پھر بہت ہی آتا ہے ٹھیک ہے لیکن ہم پڑھ رہے ہیں تو پڑھ لیتے کہ take back seat over more serious visceral injuries کیونکہ visceral injuries جتنے بھی ہوں گی وہ آپ کی mbbs یا specialist ہوتے ان کے اندر آجاتی ہیں یہاں پر orthopedic treatment کا goal ہوتا ہے کہ damage کو control کرنا by splintage دیکھیں ٹھیک ہے یہ تو ان کا role ہوتا ہے اور میں بھی اگر internal fixation کی ضرورت پڑ رہی ہے انٹرنل یا external fixation کی وہ ہمارا تو پھر role آتا ہے کہ after rehabilitation phase 3 میں ہم لوگوں کا role آئے گا ٹھیک ہے تین phases ہے emergency care definitive care rehabilitation تو emergency care میں تو ہم لوگوں کا role نہیں ہے orthopedics کا role نہیں ہے تو یہ کچھ splints ہیں جو emergency department کے اندر کیے جاتے ہیں اور یہ orthopedic کے دروں بتایا جاتا ہے اب دیکھتے ہیں phase number 2 کیا ہوگا جو پاسٹ میں کیا ہوتا تھا جو ایم ہوتی تھی treatment کی وہ آپ کا صرف ہوتا تھا fracture کو union کر جو جو جائے لیکن اس کے اندر immobilization تک رہتی تھی مطلب انسان اٹھ نہیں پاتا تھا چل نہیں پاتا تھا سب چیز ہیں صرف ایک fracture کی بجائے سب چیز بگڑ جاتی تھی تو جیسے جیسے آپ کا advance treatment introduced کیے گئے ہیں اس میں ایسا دھیان رکھا گیا ہے کہ ایک minimum area affected رہے بی پی ایسا بند نہیں جس کی مویسے مویسے بھی فاسٹ ہو سکتی ہے تو یہ چیز ہیں پھر آپ کی آگے کی طرف دیکھی گئی دوسرا ہوتا تھا کہ ریسی جو انٹ سٹیف نیز جو تھی مسل ویسٹ انگ اس سب چکر میں بہت زیادہ ہو جاتی تھی کیونکہ انسان اٹھتا ہی نہیں تھا بیٹ سے بہت ٹائم تک جو انٹ سٹیف ہو جاتے تھے بہت ساری اور دکھتے دیکھنے کو مل جاتا ہے جیسا ڈیزائر ہوتا ہے جو آپ کے اینٹومیکل ریڈیکشن کیے جاتے ہیں سٹیبل فکسیشن کی جاتی ہے وہ انٹرا آرٹیکولر فیکشورز کے اندر کری جاتی ہے جس کی ویسے آپ کا جو موگلائزیشن ہے تو اینٹومیکل ریڈیکشن کا مطلب ہے جو بون جس اینٹومیکل جڑی ہوئی تھی نیچرل تھی اس حساب سے اس کو فکس کرنا اس ہی ارینجمنٹ میں لانا ٹھیک ہے تو یہ چیزیں جو ہیں آپ ریڈیو میتھرز کے ثروف دی جاتی ہیں ڈائیفیشن فیکشورز جو ہوتے ہیں ڈائیفیشن فیکشورز کا مطلب ہے کہ جو آپ کی بون تین حصے ہوتے ٹھیک ہے ایپی فائز ڈائیف اور میٹا فائز تو یہاں پر جو آپ کی ڈائیف فائز اگر وہاں پر فیکشور ہو رہا ہے تو جو یونین ہوتی ہے وہ اچیف کری جاتی ہے ایک گوڑ الائنمنٹ کے ثرو اور اس کی لیندھ کو مینٹین کرتے ہوئے یہ چیز جو ہے نون آپ میٹھ سے بھی کری جا سکتی ہے اگر فریکشور اسٹیبل ہے بہت زیادہ انسٹیبلیٹی نہیں ہے فریکشور کے اندر تو وہاں پر نون آپ میٹھ کے ثرو بھی اچیف کی جا سکتی ہے اگر فریکشور انسٹیبل ہے تو سمٹائمز جو ہے وہ آپ کا ارلی مویلیٹی لائے جائے گے اور پھر اپریٹیو میتھرڈ کو کرایا جائے گا کہ جتنا زیادہ آپ اپریٹیو میتھرڈ کی طرف جاؤ گے اتنا ہی ان کا پریڈکٹیبل ریزلٹ ہوتا کیونکہ وہ اس کو پورے کو نکال کے اس کو صحیح سے کر دیتے ہیں ریڈکشن وغیرہ اور سرجری کے سب صحیح ہو جاتا تو بہت کم چانسز ہوتے ہیں تو اس میں ریکوبری بھی اچھی ہوتی ہے فنکشن بھی اچھا ہوتا ہے اور آپ کا ایموبلیزیشن بھی اچھی ایموبلیزیشن کم ہوتی ہے جلدی ہی انسان چلنے فننے لگ جاتا ہے تو یہ تھا آپ کا کچھ ابھی اس کا فرسٹ پارٹ آگے ہم دیکھیں کہ فنڈامنٹر پرنسیپل آف فریکشن ٹریٹمنٹ ایک چیز اور ایسا نہیں ہے کہ ہر کسی کو آپ پریشن کیلئے بھی دیتے ہیں کہ فریکشن ہوا اور جاؤ آپ پریشن کیلئے ایسا کچھ نہیں ہے وہ اس پر ڈپینڈ کرتا کہ کیا 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 ستیبل ہے نون ستیبل ہے اوپن فریکشن ہے یا کلو فریکشن ہے ٹھیک ہے سو تینک یو سو مچ فور واش مائی ویڈیو آگے پڑھنے کے لئے نیکس ویڈیو کو واش کرنا ویڈیو آگے آگے آگے